ایدر ارسا کی آمد کے ساتھ ہی پشار کے مختلف مقامات پر جانورکی منڈیاں لگ جاتی ہے پشار میں ایک مشتقل منڈی جبکہ دھفتہ بات جانورکی منڈیاں بھی لگتی ہیں جہاں پر مختلف علاقہ سے جانور فروخت کیلئے لائے جاتے ہیں شہر میں مالمنڈیوں کی وجہ سے بعض اوقات کانگوں کی مرض میں مفتلا جانورکی منڈیاں بھی لگتی ہیں مقامل ایسٹارک نے اس حوالے سے شہریوں کو اگاہ کرنے کی مہم بھی شروع کر دی ہے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ہم تو چھوٹی چھوٹے بیڑ بھکٹے رکھتے ہیں تو ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جانور صحت من ہو وہ پاک ہو صاف ہو انسان کو بخار ہوتا ہے اس کے جسم پر سرخ دبے بن جاتے ہیں خونی الٹی آتی ہے مسروروں میں درد ہوتا ہے پٹوں میں درد ہوتا ہے جسم پر سرخ دبے بن جاتے ہیں یہ اس کے بنیادی علامات ہیں اور اس بیماری کی خاص بات ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت تیزی سے منتقل ہوتی ہے خیب پتن خواہ میں کانگوں کی مرض کی حوالے سے بنو و کرک کا علاقہ حساس ہے ان علاقوں سے زیادہ تر کانگوں کی کیسے سامنے آئے ہیں موکمہ صحت کے مطابق اس سال پر شاہر سمیت صبح بر میں کانگوں سے متاثرہ جانوری کی رکتام کیلئے منڈی میں لائشتاک کی حلقات تحینات کی جا رہے ہیں اندازہ یہ ہے کہ لوکل گورمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک اندازہ ہمیں بتائیں کیونکہ ہم کچھ سپیسیفک انٹروینشن ہائی رسک ڈسٹرک میں کرنا چاہتے ہیں جیسے بنو ایک بہت ہائی رسک ڈسٹرک ہے وہاں میں ہر سال کانگوں کی کیسز آتی ہیں اور اس طرح کچھ دو تین اور ڈسٹرکس ہیں محکمہ صحت کے پاس اس سال بھی کانگوں کی آٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جانوروں میں پائی جانے والی کانگوں مرد سے جانوروں کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اسی انسان زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کمرمین ناصر نے ان کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاہ